دوستو جب بھی ہم بینکنگ فیلڈ کی انویسمنٹ کی بات کرتے ہیں تو پجاب نیشنل بینک ایک ایسا نام ہے جس سے کبھی بھی بھولا نہیں جا سکتا آج کی اس ویڈیو میں ہم یہی جاننے کی کوشش کریں گے سال دوہزار چوبیس میں اگر آپ پجاب نیشنل بینک میں انویسمنٹ کرنے کی سوچ رہے ہیں تو کون کون سے ایسے پلانز ہوں گے جن کی جو بیاض دریاں ان میں بدلاب کیا ہوگا اگر نہیں کیا ہوگا تو کون سا بیس پلان ہوگا سال دوہزار چوبیس میں آپ کے لیے انویسمنٹ کے لیے سو دوستو ٹاپک آپ کو پتہ چل چکا ہے تو چلیے بینہ کسی دیری کہ شروع کرتے ہیں ہمارا ویڈیو سو سب سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے پنجاب نیشنل بینک کی جو افیشیل ویب سیٹ آؤ سے اوپن کیا ہوا ہے میں کیا کروں گا سب سے پہلے آپ کو ریٹ آف انٹرس کے ٹیبل کے اوپر لے کر چلوں گا جی تو دیکھیں دوستو جیسے میں نیچے آ رہا ہوں نیچے آنے کے بعد میں مینیو میں سے کیا کروں گا دیکھئے سیلیکٹ کروں گا جی ڈیپوزٹ کو سو جیسے ہی میں نے ایکسپلور آل پہ کلک کیا ہمارے سامنے ایک نیا ویپیج کھل کے آ گیا رائٹ ہینڈ سائیڈ دیکھئے انٹرس شیٹ ڈیپوزٹ سو جیسے ہی میں اس لنک پہ کلک کروں گا تو ہمارے سامنے ایک نیا ویپیج کھل کے آ جائے گا اس میں سے دومیسٹک ٹرم ڈیپوزٹ جیسے ہی میں سیلیکٹ کرتا ہوں تو دیکھئے دوستو ساف ساف منشن کیا گیا ہے دومیسٹک ٹرم ڈیپوزٹ بلو آر ایس ٹو کروڑس انٹرس ریٹ ریوائز ایک ایک دو ہزار چوبیس یعنی کہ اس سال کے شروعات میں ایک جنوری دو ہزار چوبیس سے ریٹ آف انٹرس میں بدلاب کیے گئے ہیں تو دیکھئے جیسے میں اس لنک پہ کلک کرتا ہوں تو ٹیبل ہمارے سامنے کھل کے آ چکا ہے جی سب سے پہلے میں تھوڑا زون کرتا ہوں تو آپ اپنی سکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں اگر ہم بات کریں سات سے چودہ دن کے لیے تو ریٹ آف انٹرس ہمارے سیم ہی ہیں جی جو ہمیں پہلے مل رہے تھے 3.50% جیرنل پہ 4.00% سینئر سیڈیزنس پہ سوپر سینئر سیڈیزنس پہ 4.30% سیم ہی رہیں گے جی اس کے علاوہ پندرہ سے انتیس دن کے لیے اور تیس سے پینتالیس دن کے لیے اگر ہم بات کریں تو سیم ہی ریٹ آف انٹرس آپ کو اپلیکیبل ہوں گے جو آپ کو پہلے مل رہے تھے اس کے علاوہ آگے بڑھتے ہوئے دیکھیں دوسروں اگر ہم بات کریں چھالیس سے ساکھ دنوں کے لیے یا پھر ایک آکھ دنوں سے لے کر نبے دنوں کے لیے تو ریٹ آف انٹرس کتنا ہے جی جیرنل پہ 4.50% سینئر سیڈیزنس پہ 5.50% اور سوپر سینئر سیڈیزنس پہ 5.30% ریٹ آف انٹرس آپ کو مل جائے گا لیکن دوستو جیسے ہی ہم بات کرتے ہیں دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں چھے مہینوں کے لیے یعنی کہ ایک سو اسی دنوں سے لے کر دو سو ستر دنوں تک تو ریٹ آف انٹرس میں کافی بڑیہ بدلاغ کیا گیا ہے پہلے جو ریٹ آف انٹرس ہمیں مل رہے تھے 5.50% تھے اب جیرنل پہ 6.00% ملے گا جی سینئر سیڈیزنس پہ اب آپ کو 6.50% ملے گا اور سوپر سینئر سیڈیزنس پہ 6.80% ریٹ آف انٹرس آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا اسی طرح سے دوستو اکتر دنوں سے لے کر ایک سال کے لیے جو ریٹ آف انٹرس ہیں اس میں بھی بدلاغ کیا گیا ہے آپ اپنی سکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں نئی ریٹ آف انٹرس 6.25% جنرل پہ 6.75% سینئر سیڈیزنس پہ 7.00% جو ہے وہ آپ کو مل جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں 7.05% باقی دوستو نیچے آنے کے بعد آپ دیکھئے ایک سال کی فکس دیپاؤزٹ کے اوپر سیم ہی ریٹ آف انٹرس آپ کو اپلیکیبل ہوں گے لیکن جو سب سے بڑا بدلاغ کیا گیا ہے وہ ہے جی پنجاب نیشنل بینک میں 400 دے سپیشل ایف ڈی پلین کو انٹرڈیوز کیا گیا ہے اور ریپلیس کیا گیا ہے 444 دے سپیشل ایف ڈی پلین سے جی ہیں دوستو یہ سب سے بڑا بدلاغ پنجاب نیشنل بینک میں دیکھنے کو ملے گا کیونکہ اگر ہم بات کریں سٹریٹ بینک آف انڈیا کی تو سٹریٹ بینک آف انڈیا میں بھی امرت کلش یوجنا 400 دے سپیشل ایف ڈی پلین ابھی بھی کنٹینو ہے آپ دیکھئے 400 دے کے لیے پہلے جو ریٹ آف انٹرس تھے وہ 6.80% تھا جی اب آپ کو 7.25% ملے گا سینئر سیڈیزنز پہ 7.30% تھا جی اب آپ کو 7.75% ملے گا اسی طرح سے اگر ہم بات کریں دیکھئے سوپر سینئر سیڈیزنز کے لیے 7.60% ریٹ آف انٹرس آپ کو پہلے ملتا تھا جی اب آپ کو 8.05% جو ریٹ آف انٹرس ہے وہ دیکھنے کو مل جائے گا یعنی کہ اگر آپ پنجاب نیشنل بینک کے کسٹمر ہیں تو آپ کے لیے سب سے بڑا جو بینیفٹ ہے اب آپ کو 400 دے سپیشل ایف ڈی پلان پہ ہی دیکھنے کو ملے گا کیونکہ ریٹ آف انٹرس جو ہیں وہ کافی بڑیا نکل کے آ رہے ہیں 400 دے سپیشل ایف ڈی پلان میں اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں دیکھئے 401 دنوں سے لے کر 443 دنوں تک یہ ایک پلان انٹرڈیوز کیا گیا ہے اس میں جو ریٹ آف انٹرس ہیں جنرل پہ 6.80 جو پہلے ملتے تھے سینئر سیڈیزنز پہ 7.30 اور سوپر سینئر سیڈیزنز پہ 7.60% ریٹ آف انٹرس دیکھنے کو مل جائے گا لیکن دوستو سب سے بڑی جو نداشہ ہے 444 ڈیز کے لیے ہے کیونکہ اس پلان میں ریٹ آف انٹرس جو ہیں اب کم کر دیئے گئے ہیں اب جو پجاب نیشنل بینک کے کسٹمر ہیں وہ یہ سوچیں گے جنہوں نے ڈسمبر مہینے میں 444 ڈیز سپیشل ایف ڈی پلان میں انویس کر لیا کیونکہ ہم نے ریکمنٹ کیا تھا کہ آپ اس میں انویسمنٹ کر سکتے ہیں تو کیا اب ان کو بیاز دنیں کم ملیں گی تمہ آپ کو بتا دو دوستو اگر آپ نے انویسمنٹ کر لی ہے پھر تو آپ کو ریٹ آف انٹرس جو ہیں دیکھئے جو پہلے 7.25% سینئر سیڈیزنز پہ 7.75% اور سوپر سینئر سیڈیزنز پہ 8.05% وہیں سیم ملیں گے اگر آپ نے دسمبر مہینے میں 31 دسمبر تک انویسمنٹ کر لی ہے لیکن اگر آپ نئے سال میں سوچ رہے تھے اور آپ نے ایک دو تین یا آج کی تاریخ تک آپ سوچ رہے ہیں انویسمنٹ کرنے کی تو آپ کو جو ہے ریٹ آف انٹرس کم ہی ملیں گے یعنی جو نئے ریٹ آف انٹرس ہوں گے ایک دسمبر سے وہ ریٹ آف انٹرس آپ کو ملیں گے جی سو آپ جو ہے ابھی 400 دے سپیشل ایف ڈی پلان میں انویس کر سکتے ہیں آپ کا فیدہ ہی ہوگا کیونکہ ایک دو ریٹ آف انٹرس بڑیاں مل رہے ہیں 444 دے سپیشل ایف ڈی پلان کے جتنے اور ٹائم پیریڈ جو ہے وہ 44 دے کم ہو چکا ہے جی اس کے علاوہ 445 دے سے لے کر دو سال کی اگر ہم بات کریں تو ریٹ آف انٹرس 6.80% جنرل پہ 7.30% سینئر سیڈیزنز پہ اور اگر ہم بات کریں سپر سینئر سیڈیزنز کی 7.60% جو پہلے ملتے تھے اب بھی آپ کو سیم ہی ملیں گے اس کے علاوہ دوستو اگر ہم دو سے تین سال کے لیے بات کریں دیکھئے اب آف 2 یئرز 2 اپ ٹو 3 یئرز سو ریٹ آف انٹرس جنرل پہ 7.00% سینئر سیڈیزنز پہ 7.50% جو پہلے ملتے تھے اب بھی سیم ہی ہے سوپر سینئر سیڈیزنز پہ 7.80% ریٹ آف انٹرس آپ کو اپلیکیبل ہو جائیں گے اس کے علاوہ دوستو اگر ہم بات کریں 3 سے 5 سال کے لیے تو دیکھئے کوئی بھی بدلاب نہیں کیا گیا پہلے جو 6.50% ریٹ آف انٹرس ملتا تھا اب بھی ہمیں 6.50% جنرل پہ ملے گا سینئر سینئر سیڈیزنز پہ 7.00% تھا اب بھی سیم ملے گا اور سوپر سینئر سیڈیزنز پہ 7.30% ریٹ آف انٹرس آپ کو مل جائے گا اس کے علاوہ 5 سے 10 سال کے لیے جو ریٹ آف انٹرس ہے وہ ہیں 6.50% سیم 7.30% سینئر سیڈیزنز پہ اور سوپر سینئر سیڈیزنز پہ 7.30% ہی آپ کو ریٹ آف انٹرس مل جائے گا سو دیکھا دوستو کتنی آسانی سے آج ہم نے یہ جان لیا کہ اگر آپ نئے سال جنوری سے پنجاب نیشنل بینک میں انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے کچھ بڑے بدلات بھی ہیں جیسے کہ 444 دے سپیشل ایپ ڈی پلان میں ریٹ آف انٹرس کم کر کے 400 دے سپیشل ایپ ڈی پلان کو انٹرڈیوز کیا گیا ہے جس میں ریٹ آف انٹرس 444 جتنے ہی آپ کو مل رہے ہیں تو اما آپ کو کیلکولیٹ کر کے بتاؤں گا ایک ڈیڈیکیٹڈ ویڈیو میں کہ اگر آپ 400 دے سپیشل ایپ ڈی پلان کے لیے انویسمنٹ کرتے ہیں تو آپ کو کتنی مچورٹی ویلیو مل جائے گی اگر آپ وہ ویڈیو چاہتے ہیں تو آپ ہم ایک میٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں میں اس کے اوپر ڈیڈیکیٹڈ ویڈیو بنا دوں گا سو دوستو امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کے مند میں فرمیٹ کو ڈاؤٹ ہو تو آپ ہم ایک میٹ کے مادم سے پوچھ سکتے ہیں سو پرینڈز اس ویڈیو میں کتنا ہی